بسم اللہ الرحمن الرحیم ادغانکم ہا انتم ہا لا تدعون لتنفقو فی سبیل اللہ فمن کم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل ونفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وانتتواللو یاستبدل قومن غیرکم سمالا یکونو امسالکم ایک تفہ الحمد شریف پڑھ کے درود پاک پڑھو بسم اللہ ا tinha فضل جعلیu یہ غلط ہے خیر موسیقی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے دنیا دی جیری زندگی ہے انما الحیات الدنیا کہ دنیا دی جیری زندگی ہے لائبوں والاہب کھیڑ اور ایک تماشا ہے کھیڑ اور تماشا داجرہ وقت اندہ ہے وہ محدود وقت اندہ ہے وہ کوئی نمہ چوڑا وقت نہیں اندہ وہ محدود وقت اندہ ہے مک جان والا اندہ ہے حضور سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالی نے فرما دے نے کہ اے جیرہ جہان جن دے وچ تو آیا ہے نا اندی مثال ایک بازار دی ہے تو بازار دے کھل اندہ بھی ایک وقت ہے اور اس دے بند ہوندہ بھی ایک وقت ہے تو جو انسان بازار دے وے جاندہ ہے تو اس وقت بازار اچ داخل اندہ ہے کہ دکانہ کھلیاں ہونگیاں اور جس وقت وہ بند ہوندے وقت دے بھی اس پتہ ہے کہ ہون ایس ٹائم میں اس دکان بازار میں بند ہو جانا ہے حضور فرما دے نے کہ اے جیری دنیا ہے نا اندے جس وقت تو آیا ہے تے بازار کھل گیا ہے اور جس وقت تو جناب فرما دے نے کہ جس وقت اس جہان دے تو آیا ہے عالم کسرت دے اندر اور تیرا شعور بیدار ہویا ہے اے بازار کھل گیا ہے اور جس وقت تیری معین عمر وقت حکم ہوئے گا اس وجود چورودہ تعلق ایک لحظ واسطے ختم ہوئے گا اے بازار بند ہو گیا ہے جناب فرما دے نے کہ جو بھی انسان کسے جگہ تے خریداری کرن جاندہ ہے تو اوستے کول سرمایہ ہے اور اس سرمایہ نو وہ صرف کر کے تو اپنی ضرورت دے اشیاء خریدہ ہے اور پھر وہ واپس آ جاندہ ہے اور اگر وہ انسان کرو تو تو رہا ہے خریداری دے واسطے اور بازار بچ جیری چیز خریدن آیا اس نے اس نے نہیں خرید دیا اور پیسے اس نے زائع کر لینے تو جس وقت وہ واپس لوٹ کے جاندہ ہے تو اپنے آ پر چک کمی محسوس کردہ ہے اور پریشان بھی ہندہ ہے کہ جو کچھ میں کرن آیا تھا اس طب میں جواب کی جا کے دینا ہے کہ میں تو ہر کسے پوچھنا ہے بھی اے فلانی فلانی چیز تھی انوا کسی تو لے کے کوئی نہیں آیا تو پھر روستی اپنے کھار والیاں دے نالی پھامے اس تھی ملاقات ہے لیکن اس تھی ایک پریشانی دے اثار نمودار ہندے نے اور بڑا دل دے اندر ایک خستگی محسوس کرتا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نے کہ اے جڑا جہان جن دے وچے تو آیا ہے نا ان دے کھلن تے بند ہندہ وقت ہے تو جڑی چیز بھی اس تھی وچے خریدنی ہے وہ چیز خرید کے جلی کار آمد ہوئے بے کار چیز نہ خرید کار آمد چیز خرید جو بھی تو بے کار خریدیں گا وہ کسے کام بھی نہیں آنے اور جناب فرما دے نے کہ جلی تو شایئے اتھوں خریدن آیا ہے او اللہ دی ذات پاک دی ذکر محبت قرب انسوز گداز تینو اللہ پاک نے اس واسطے پیدا فرمایا ہے وما خلقت الجنہ والینساء اللہ لیابودون تو فرما دے نے کہ اس تھی خریداری دے واسطے جس سرمایے دی ضرورت ہے او ہے اخلاص دا سرمایہ کہ اخلاص فی الامل اگر اوے امل دے ویچ اخلاص موجود ہے تو اوہ امل کار آمد ہے اور اگر اوہ اس امل دے ویچ اخلاص دا نور موجود نہیں تو اوہ تمام امل بے کار ہے جس انہوں رب العزت بارگاہ ہے رب العزت دے وے چوستی کوئی پرواز نہیں ہے ختم اللہ دی ذات پاک نے اس گروہ دا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جس وقت تونہ تے اس دنیا والے بزار دا موسم ختم ہوند دا وقت آن دا ہے اوہ موسم ختم ہوندہ ہے تے اوہ پریشان ہوندی بجائے بڑے خوش اندے ہیں اور اوہ دی طبیعت دے اوہ تے ایک بشاشت اندی ہے اور قطی طور دے اوہ فکر ماند نہیں اندے اور اوہ کوشش کر دے نہیں کہ جلدی تو جلدی اوہ وقت آوے جدو اسی اللہ دی ذات پاک دے حضور دے وچ پیش ہوویے اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ زینہ تتوفا اوہ ملائقات و طیبین کہ فرشتے جس وقت کو تو نہ دیا جانا نو قبض کر دے نہیں تے اوہ جنہ نیا جانا قبض کی دیا جان دیا اوہ خوش اندے ہیں علامہ اقبال نے اس طرح ترجمہ اے فرمایا علامہ صاحب نے نشانے مرد مومن باتو گوئے چو مرگ آئے تبسم بھر لبے اوست کہ مرد مومن دی میں تینوں نشانی دسا اکہ اوست دی نشانی ہے کہ جس وقت موت آوے گی تے اوستے بلانتے ہونٹا دے اتے مسکرہ ہٹوے گی تبسم ہوئے گا انہوں پریشانی نہیں ہوئے گی حضور غوث پاک فرما دے نہیں کہ جیڑی شایوی تو خریدنی ہے اے تو اس بازار دے ویچ خریدار بھی موجود ہے مشتری بھی موجود ہے ویچن والا بھی موجود ہے کہ جیڑی تو اللہ پاک نے فرما دا بھی خرید آ رہا ہوں اس دے جان دا بھی خرید آ رہا ہوں اور اوستے بدلے دے ویچ میں اوستوں ہمیشہ رہنوالے ترو تازہ باغات عطا کیتے ہیں گلشن عطا کیتا ہے جس تھی ہر شاہ نرالی ہے بے مثل بے مثال ہے تو رومی فرما دے نے کہ جو چیز بھی تو خریدنی ہے حضور سیدہ ناغوث آزم فرما دے نے کہ اوستے ویچ او چیز خرید کے کار آمد ہے کیونکہ تیرا خریدار تیرا خریدار تیرے کوروں جیڑی شاہ لیندہ ہے جیڑی شاہ تو خریدنی ہے وہ فرما دے نہیں ہے کہ اخلاص دے عمل دے نہ خرید کیونکہ انہیں اگا وکنا ہیں پھر اور وہ پرخن والا بڑا بری کے اخیر تیرے گوشہ ہے دل دے اندر کسے جگہ دے اکتے بھی اگر کوئی چیز غیر تیرا موجود ہوئے کہ تیرا تعلق ہستے ہو خدا دی ذات پاک دی بارگاہ اکدس اچ پیش کرن تو علاوہ کوئی ہور بھی جذبہ کار فرما ہے تو فرما دے نے پرخن والا بڑا بری کے اندھے کل لکایا نہیں جا ساکدا تو اسنو لکایا نہیں جا ساکدا اور او چیزو خریدہ ہی نہیں اسنی غیرت اسنو قبول نہیں کر دی کہ تیرا دعواتا میرے نال محبت دا ہوئے تیرے دل دے اندر پیار کسے غیر دا بھی ہوئے اس واسے میں غصتا خریدار نہیں اے حقایت جیڑی میں عرض پہ کارتا سا پڑی یہ اے اے وے مولا روم اسنو بیان فرما لگ گئنے بڑی لمحی حقایت ہے تُسا کئی دفعہ سنیئے میں مختصر مختصر اس تا کوش کوش شیر پڑھا گا جیو در منو ما سخت دست کر دستی دستی تو دستی ہستے ہی جمعیلا خرابی عزید ہستے جناب فرمادے نے کہ ایس دنیا دے وچے رہن دیا اللہ دی ذات پاک نے تینوں نیمتہ دینال نوازیہ ہے سب تو پہلے کرم نوازی تا تیری خود اپنی تخلیق ہے کہ ادم دے وچوں تینوں وجود دے وچے لیندہ ہے کہ تُو کچھ بھی نہیں سیں اور تینوں اللہ دی ذات پاک نے ہست کیتا ہے جسم بنایا نقش بنائے اس تے اندر روح بھوکی اور ایک کار خانہ تیرے وجود والا سارا چالے پہ آ اور پھر کرم بالا کرم ہے کہ اللہ دی ذات پاک نے تینوں فضیلت اطا کی تھی اپنی تمام مخلوق دے اتے نباتات دے اتے جمادات دے اتے ہشارات و لرد دے اتے زمین و آسمان دے فرشتیاں جنہاں سب تو تینوں فضیلت اطا فرمائے پھر تیرے وجود دے وچے تخلیق دے وچے ایک جسم ہے سی ایک روح سی ہے تو جسم دے ضرورتان دے واسطے اللہ دی ذات پاک نے مختلف نعم تانوں پیدا فرمایا جنہاں دا تعلق کھان دے نال ہے پین دے نال ہے پینن دے نال ہے سفر کرن دے نال ہے تو ہر ایک چیز دا جسم دا پورا دا پورا سامان عزیز تو اس نے تینوں اطا فرمایا پھر اس دے اندر روح سی اور روح اور دل دی تشنگی اللہ دی ذات پاک ہے اس پیاس نوں بجھان دے واسطے اللہ دی ذات پاک نے ارسال رسل فرمایا انبیاء علیہ مسلامت مبوس فرمائے اور وہ ذریعہ بنیا تیرے اور تیرے مال کریم معبوب حقیقی دے درمیان اس سفر مبتائے کرندہ اور اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ اے الہستو بربکم دی یاد ہے ارسال رسل کہ اس کارخانہ حیات دے وے جا کے تی اتھو دیا نیمتا نو بیک کے اتھو دے کاروبار نو بیک کے اپنے اپنے رشتیاں نو سوارن دے واسطے دوستان دے نال رشتے داران دے نال بیوی دے نال بچیاں دے نال بھور تمام نیمتا ہر شاید تیرے دل نو اپنی طرف پچھ دی پیئے تو اس کش مکش دے اچھوں ازاد کر کے کہ تو زندگی کے میں گزارنی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقہ مبارک نو اس وحسنہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تو اپنی زندگی نو نمونہ حضور دی ذات ہے انہ دا رین انہ دا سین انہ دا فرمان انہ دی اطاعت اتھے نظر کار تے پیچھے پیچھے لگا اوہ شاہ کسے واسطے فرما دے نہیں کہ پیچھے پیچھے لگا آگے آگے جھومتا جاتا ہے وہ معاشر خرام پیچھے پیچھے نقش پاکو جھومتا جاتا ہوں میں تو کسہ مختصار قرآن پاک دی آیت کریمہ میں تو آج سلام نے جیدی عرض کیتی سی کہ دنیا دا جیلی زندگی یہ ایک ہی ہے کھیڑ اور تماشا ہے تے کھیڑ تماشا دی لذت بڑی تھوڑی ہے جو وقت واسطے اندھی ہے کئی کھیڑا ایک ہو جہی آنے کہ اونا دا سواد برقرار رہندا ہے مولانا جامی فرما دے نے اکھے تیری تخلیق دا جیلائنا مقصد و عشق و محبت دی اکھے بسات بسائی گئی ہے اور روز دے اٹھے کے کھیڑ شروع ہوئے جنہوں مالک کریم فرمائی ان اللہ حشترہ من المومنین انفسوں و مالهم بینہ لہم جلنا تینوں سرمایہ بھی دیتا سو دکان بھی سجا کے دیتی سو ہما وقت تو سرمایہ پائی بھی بسٹے بیچ راکھ دائے اور پھر آپ ہی خریدار ہے تو فرما دا ہے کہ میں تیرے کرو تیری خریداری کرنا ہے جدو کہ نہ اندہ اپنا وجود اپنا ہے نہ اندھی کوئی چیز اپنی نہ اندھی کوئی تخلیق اپنی نہ کسی دائے مالک آئے تو اکثر تو اسی ویکھیا ہونا ہے کہ وہ لکھیا ہوں دا ہے کہ مالک حقیقی تا خدا ہے تے مالک مجازی میں آئے لکھیا ہوں دا ہے کچھ وقت واسطے میرے ایم ملک دے ویچ چاہے یہ لکھیا ہے نا لفظ اسی ماللہ روح فرمائے دے کہ اے جیرا تیرا دعویہ اے نا بھی میں بھی مالک آئے تے خدا بھی مالک آئے فرما دینے کہ دو وجودہ دا روڑا ہے سارا جیتے انہوں اس گالتی سے میں جا جائے میں کچھ بھی نہیں آگا تو فرما دینے کہ سارے دا سارا فساد ختم ہو جاوے گا سارے دا سارا دیکھو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تسی ایمان لیاو اور پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ اور تقوی دی تعریف مختصارے وے کہ جیتے اللہ دی ذات پاک تے انہوں ویکھنا چاند آئے اتھے امر اتھے کھڑا ہوئے بندہ تے جیتھو منع کیتا گئے بچے یہی تقوی ہے تو فرمایا پرہیزگار بن جاؤ تو توانو 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 اجر عطا کرے گا اور نہ طلب کرے گا توانو 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 مال اللہ پاک نے فرمایا کہ تقوی ہے وے کہ جو عمل بھی تسی کرو گے متقی اگر بنو توانو دیل دے اندر یہ چیز سما جاؤے کہ میں اتھے محکون بن کے آیا حاکم بن کے نہیں آیا تو اگر اللہ دی حاکمیت تیرے دل دے اتھے جلوہ فرما ہو جاؤے تے فرما دے انہے اللہ پاک فرما دے انہے جو کچھ تو کریں گا میں ہوندہ تینوں عجر عطا کریں گا اور جڑا تو یہ گر لاکھنا ہے کہ اس مال دا میں مالا کان اللہ پاک فرما دا میں توہڑے کرو توہڑے مال بھی طلب نہیں کرتا جنہا دا اشاق نکلے آیا انہوں پتا ہے ابھی ساڑھا کچھ بھی نہیں آگا ساڑھا کچھ بھی نہیں اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ طلب کرے توہڑے کرو توہڑے مال اور اسے اتھے اسرار کرے تے توسی بخل کرن لگو گے اللہ پاک نے فرمایا کہ اجر عمال میں توانو دیتے نینا میں انتے کو توہڑے کرو طلب کرا تے توسی بخل کرن لگ جاؤ گے میتھو لکان لگ جاؤ گے بچانا کی میں میں مختصار نیتے ایک مثال دینا بھئی زکاة فرضے تو انتالی حصے بدے دینے تے ایک حصہ اللہ دی ذات پاک نے مقرر فرمایا کہ آؤ اندے مسرف نے اینہ اینہ بندیاں تُساں اے چلی ماہ حصہ تُساں دینا ہے انتالی تُساں کھانے نے اوستے واسدے شرائطے کے سال پورا گزرے مال دے تے تو زکاة فرض اندیے ہون جس وقت بندہ او سال گزرن تو پہلے اے کوشش کرے بھی اے نا پیسے آنو اے سونے نو مکی سے پاسے لعالوان تاکہ اے شرط ہی جو نکل جاواں کہ سال گزرے آئے تے اے بچ جاواں زکاة دیکھو سمجھ دے پیجنے ہون تُسی اس گالو تے گوھر کرو کہ اُردہ اے جڑا ہیلا ہے بظاہر تتھیک ہے کہ ہولانے ہول نہیں سال نہیں گزرے آئے سال نہیں گزرے آئے لہذا زکاة کوئی نہیں پر وہ جی دل دے اندر کگی مار کے بندہ ویکھے بھی جیس جیس حکم انہوں فرض کیتا گیا میں ادا کرنا پہاں گیا نسیہ جانا ہوسے بے بندے کورو تے بندہ لکا لیندہ ہے اللہ کورو بھی لکا ساکتا ہے تیرے دل دے بھیتنوں جاندہ اور غنی کریم آئے سمجھ دے پائے جی کے لائے تو فرمایا گیا کہ میں مسئلہ پوچھا ہے مولی صاحب آکھا ہے ابھی سآل اگر نہ گزرے تو زکاة فرض ٹھیک ہو گیا مسئلہ بھی ٹھیک ہے تو وہ نو اس واسطے کے زکاة تو بات جاوان تی پھر نال متقید فریضگار ہوندہ ویدہ وائے کہ میں تو ہر شاہ پیش کارنا مان بندیاں نے کولتا ہے دھوکہ ہے اللہ پاک دی بارگاہ چوئی دھوکہ دیتا جہاں سا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میں توہڑے کلوں توہڑے مال طلب کریں تو ان دیتے اسرار کریں تو تو اسی بخل کرنا لگ جاؤ وَيُوْخْرِجْ أَدْغَانَكُمْ توہڑیاں ناغواریاں ظہر ہو جان گیا اللہ فَسُونَ لَوْكُمْ توہڑیاں ناغواریاں کہ اسی انہوں پسند نہیں کر دے کہ اسی اپنا مال چلی سواں حیثہ کسے انہوں دےئیے یا جو رزق میرے مال کریم کیتا ہے کہ اسے سائل نے سوال کیتا ہے کہ اسنوں توں بچا نواز دے تو کئی کئی لفظ انسان آخدہ ہے میں انہوں واقعہ یاد آگا ہے کہ سیدنا جناد بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے ایک ایک محفل دے اندر سی گئے تو ایک نوجوان آیا تو اس نے سوال کیتا تو میرے دل دے اندر ایک خیال پیدا ہویا ابھی اتنا گبر ہو آدمی ہے نوجوان ہے تے معذور پہ ایک کیوں پہ آمانگ دا دل دے اندر خیال آیا انہوں نہ کیا میں او کوئی مستور الحال آدمی سی اللہ دے جات پاک دے مقبول حیثی لیکن ان دے بظاہر شکل لے بادہ ایس کی سمدہ سی او جے میں سکورٹی آلے اندینے نا توانا دیا وردیاں نہیں ہوندیا تے ان جو سارا لکھ دا اندینے بیا کاردہ پیا آندہ پیا کاردہ او کوئی میندہ نظام روحانیت دے جنگا مقام سی او بندہ سکورٹی آلہ سی سیدنا جناد بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نے کہ میں جسے رات سبتہ صبح ذکر فکر واسدے تحجد وقت میں اٹھیا تو میں ذکر دے اندر مشبول ہویا تو جس وقت میں شروع کی تا لذت کوئی نہ لطف کوئی نہ طبیعت بے چین بڑی پریشان سواد کوئی نہ بیچ خیر میں انہوں اتھے گنودگی آئی میں ساؤں گیا اس گنودگی دے اندر بندہ میں انہوں نظر آیا میں انہوں اس وقت پتہ لگ گیا میں اسنو مخاطب کیتا تے میں انہوں مخاطب کر کے آکھا بے میں تو انہوں آکھا تو کوئی گالوی نہیں انہوں نے کہا جنہے تو منہوں آکھیتا نہیں پر تے انہوں تو تے اس چینزہ مہرم راستا ہے کہ اللہ دی رات پاک دے مرد سامنے ہار آدمی مجبور اسنو مجبور نہیں منن واسطے اندائے مجبوری تک گالو پہ ہی اندائے بندیا ہی ایسے واسطے تے تو میں اکھا میں تے دیلچ انہوں نے فرمایا تے انہوں نے دیلچ بھی نہیں سی خیال کرنا چاہے تے انہوں دل دے اندر بھی اے خیال ہے کہ میں اندہوں نے معذرت کی تھی معافی منگی تو اے اس طرح دا نازک مقام ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ توڑیاں ناغواریاں توڑا بخل زہر ہو جائے گا اور اگر شاد فرمایا پچھا یاد کروایا مالک نے کہ آپ دا پچھا یاد کرو جو دے تھے مالک مجازی بان کے بیٹھے جے نا تے ہر بندے نو بنظر حقارت ویخ دے جے اور میری محبت دا ان سر طور دے ویچے شامل نہیں ہے تے جے خدمت کر دے جے تے ریاکاری واسطے کر دے جے کسے دے دکھ تکلیف ہے جے میرے واسطے دےنا شریک بھی نہیں جے اندے تے جے شریک ہو وہ تے اندے تے احسان جتاں دے جے اللہ پاک نے فرمایا ہا انتم ہاولائے کہ ہاں تسی ہوئی لوگ جے نا تو دعونا لے تنفقو فی سبیل اللہ تو انو دعوت دیتی جہنڈی کہ اپنے مال خرچ کرو اللہ دی راہ دے بیچے فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ پاس تو آدھے جو کچھ تا بخل کرن لاغ پہن دینے کہ کچھ نہیں خرچ کرتے فَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ نَفْسِهِ اللہ پاک نے فرمایا جس شخص نے بسخل کیتا انہیں اپنے آپ دے نال بخل کیتا ہے وَاللَّهُ الْغَنِيُّ اللہ بے نیاز ہے گنی ہے کسے دا محتاج نہیں وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءَ اللہ پاک نے فرمایا میں تا گنی ہاں میں تا کسے دا محتاج نہیں تو آدھے ساری گناہ نوں تو آدھے مال تو میں آدھے آپ کیا کرنا وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءَ تُسِی مَنگتے جے مَنگتے ہو کہ میرے نالے معاملہ ہے تو آدھا کہ میری بار کا ہدھے ویچ میرے دروازے تو ہارشائے لائے کے تُسی میرے نال میں غنی ہاں تُسی محتاج جے مَنگتے جے تو مَنگتا مالک دن آل بخل کرے تو بے نیازی کرے اس دے موں تے گل پہنٹی ہے نہیں نا فرمایا اللہ پاک نے وَأَنْتَتَوَلَّوْ يَسْتَابْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ اگر تُسی موں پھیروگے اس سعادت دے کلو محروم کار دیتے جاؤگے کہ جیلی میں تو انہوں مال و دولت دے کے فرمایا کہ آہ مصرف نے ننوتھے ہوتے خرچ گیتا کرو تو فرمایا سُمَّا لَا يُقُونُ وَمْثَالَكُمْ پھر میں توہ دے اور توہ دے ہی وزے جو دوسری قوم لیا وہاں گا جیلی توہ دے جیسی نہیں اللہ پاک نے فرمایا مَنُو مُتَاعِ سَمْئِ دے جی میں اوہ کریم مالک آہاں اوہ قوت دا مالک آہاں کہ توانو سارے انو ملیا میٹ کار کے اوہ لیا وہاں گا جنہ دا معاملہ میرے ناڑے نہیں ہوئے گا تو پھر کی کروگے پھر کی کروگے عارفِ روم نے ارشاد فرمایا در منو ما سخت کر دستی تو دست ہست این جملہ خرابی یازدو ہست کہ میں تے اسین میں تے توں فرما دے نے کہ دو وجود جیلے نے نا اگر انہ دی تفریق دی وجہ تو ساری خرابی دی وجہ بان گئی ہے اگر کہ تسی اپنا آپ ختم کارتے ہونا اپنا آپ ختم کارتے ہو یعنی تینی چیزان نا بندے دے ویچنا ارادہ ہے اختیار ہے قدرت ہے جیڑا اللہ دی زاد پاک دی توحید دے اوہ تے یقینیں کامل رکھتا ہے اوہ تے حکم تے اطاعت دے سامنے کسے دا حکم کسے نوں تو اے تمام چیزان جنیاں ارادہ اختیار قوت حضور غرص پاک فرما دے نے تیرے ارادے تے خدا دا ارادہ غالب تیری قوت دے اوہ تے طاقت دے اوہ تے خدا دی قدرت غالب تیرے اختیار دے اوہ تے اللہ دی زاد پاک دا اختیار غالب ان دا تعلق انسان دے قلب دے نار ہے تو جننا جننا نوں یہ پتا ہے کہ نا ارادہ میرا ہے نا اختیار میرا ہے نا قدرت میری ہے اس سارے دا سارا میرے رب دا فضل و کرم ہے فرما دے نے کہ جننا اسنوں غالب کر لیا خود مغلوب ہو گئے جنا فرما دے نوں نے دواستے عالم کسرت کی عالم آخرت کی کہ ساریاں ہی خوشیاں ہی خوشیاں ہیں مختصار اس دا مفہوم اے ہے تو اس دے اتمال ناروم نے ایک مثال دیتی جناب فرما دے نے کہ ایک شیر سی تاکہ سمجھا جاوے مثال ایسا آس دیتی ایک لومبڑی تے ایک بغیار شیر ہونا نوی آکھیں ابھی چلو شکار کریے شیر بادشاہ سی جنگل رہا وہ بغیار بھی تورپیا نارتے لومبڑی بھی اس دے اتمال ناروم پہلے فرما لگے نہیں کہ شیر نو بغیار تے لومبڑی دی کوئی قوت دی ضرورت ہے کہ انہ دی انہوں مدد دی لوڑ ہوئے انہوں کسے دی مدد دی ضرورت ہے نہیں ساریاں نوٹا جن دے لے توجہ کرے ہرشاہ کے سیرسٹی بیٹھی ہے تو پھر انہوں تے نا دی ضرورت ہے نہیں سی اس دے اترہ جنہا فرما دے این چونی شارہ زل شکر رحمت ہے این چونی شارہ زل شکر رحمت ہے لے کے ہمارا شتے جماعت رحمت سے جنہا فرما دے جنہا فرما دے نے اس طرح دے بادشاہ انہوں لشکر دے کلوں تکلیف اندی ہے لیکن انہیں انہال ملالیا اس واسطے کی جماعت رحمت ہے بکٹھیاں ٹورن دے بچ کی اندی ہے اللہ دی رحمت ہوتی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نونا فراؤن نے اقلیا ہی سمجھیا سی بگن دے نار تے سیدنا عبراہیم علیہ السلام نو نمرود نوے اقلیا ہی سمجھیا سی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو قرائش مکہ نے یہی سمجھیا بگے اقلیا ہی نے کون ساتھ سامنے کھلو ساکدہ ہے لیکن انہا دے اوام نکل گیا کہ نہ موسیٰ علیہ السلام کر لینے نہ عبراہیم علیہ السلام کر لینے نہ کائنات دار سب تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہیں جہانہ دیواستے رامتے اقل تو سیدنا فتح مکہ تو پہلے بہت ردوان جڑی ہوئی سی نا اس دے وے چکرائش مکہ دا جہاں گفتگو کرنے واسطے حضور دی بارگاہ دے وے چائے سی صحابی بھی بات جو دا ایمان لیا اندہ تو انہا دا ایک سوال اے بی سی انہاو مخاطب کر کے صحابہ اکرام نجبات آکھا کہ جس وقت تو آڑی قرائش دے نال مڈ بھیڑ ہوئے گی لڑائی جھگڑا ہوئے گا تے مختلف لوگ نے مختلف قبیلیاں دے لوگ نے کٹھے ہوئے ہوئے تے اے کیمیں انہا دے سامنے کھڑو انگے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہ اچھاڑی جاوانگے تصورے چوین آ رکھی کتھ سے کسی چھاڑی جاوانگے انہا چونو نماز دا وزو حضور فرماان لگ پا ہے تے سلوال وزو دا وقت آیا تے حضور حضور فرماان لگ پا ہے حضور فرماان لگ پا ہے حضور پانی زمین تے کوئی ندول ندے میں تھلے ہاتھ سارے اندے بھوک انہاں دے تھلے موڑا ہاتھ انہاں سارے تے جنہاں پانی نہ حضور دا وضو مبارک تا لگا انہاں تھا نا اور ہاتھ مال کے تاپنے جسے انہاں جسے انہاں واپس گیا انہیں مختلف سوالات تو انہیں ایک گالے ہوئی انہاں انہاں پوچھا نبی کی انہاں مختصارے ہوئے بھی وضو دا پانی ساڑھے سامنے میرے انہاں وضو کیتا ہے جو عدب جو احترام جو محبت جو الفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو انہاں دے نال ہے اے خوشی محبت نہ کسے بادشاہ نہ لوس دے لشکر موئے نہ کسے ناکر نہ وزیر شورا کسے اے اکلوں فکروں کا علبہ رہے جیلی محبت ہونا دیئے تے مثالوں دیئے بھئی پانی جیڑا وضو دا تھا لینے ڈگن لینے کی خیال ہے تو کہ تسی تکلیف دے ہوگے تو بہر ہے ان کے انہاں کھا مختصارے ہوئے کہ چھڑ کے کسے نہیں جی جانا ہونڈا اے تا دیڑے چھو سا خیال باہر کٹ کے تے پھر جانا جے تا دیڑے چھو خیال ہوئے نا بیسی حملہ آور ہواں گے تو نا ختم ختم ہونا لگا لگا کوئی نہیں جے آگی اگر تا دیڑے دیڑے چھو لڑنا چیتے لڑپا ہو تے جے سمجھنا چیتے سمجھ جاؤو میرے دادا جی فرما دے ہونڈا سانا کہ دلیل نا کمزور ہونڈی ہے تو نا تکڑی ہونڈی جے خو جے بندے چھو نکڑے دلیل ہو خو جے ہونڈی ہے جے تکڑے بندے چھو گال نکڑے تو تکڑی ہونڈی ہے تے جے بوزدلی چھو نکڑے تو پاوے گال تکڑی ہو بوزدل دی گال ہونڈی ہونڈے پیچھے وزن نہیں ہونڈا اچھا مول نارون فرما دے نے کہ اسنو ہونڈی ضرورت نہیں سی لشکر دی ضرورت نہیں لیکن نالے سواستے ملالیا کے جماعت جڑی ہونڈا کٹھ ہونڈا ہونڈے تلہ پاک دی رحمت ہونڈی ہونڈے تلہ پاک دی رحمت ہونڈی ہین چونی مارا زخدر ہین چونی مارا زخدر ننگہاں او میانے اخترا جناب فرما دے نے کہ ان دے تجناب مثالہ دین لگ پہنے کہ جیڑا اللہ دی ذات پاک دی میدان محبت دا قوت آڑا ہے انہوں کسے دی ضرورت نہیں اوہ کے اس واسطے نال ملاندہ ہے کہ جماعت اترامت ہو جائے تو میری صحابت جو بھی بہرہوار ہو جائے تو فرما دے نے کہ چاند جڑا ہے وہ ستاریاں دے درمیان ہونڈا ہے ستاریاں دے بچ جیڑی روشنی ہے وہ چاندہ فیضان ہے چاندہ فیضان ہے وہ اس تے نال و سجیا ہے جیڑی وہ چاندے نال ستاریاں دے روشنی ہے وہ چاندی ہی عطا کیتی ہے اور وہ حسن دے بچ جکے اوہ کے ریا آیا ہے دوسری مسار جی مسار جی امر شاویر ہم بناو سمجھ آدھی پہجے ہاں چلو امر شاویر ہمیں پیم بر راہ رسیم گرچ رائے نے گرچ رائے میں جناب فرما دے نے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا شاور ہم کہ اے صحابہ اکرام حضور دجلِ غلام نے انہنا المشورہ فرمایا کرو رومی فرما دے نے کہ حضور توبت کے کسی دی رائے نہیں کہ کسی دی مشورے دی ضرورت نہیں صرف اس واسطے فرمایا کہ وہ سبق جرہ تسائن نو وہ نور عطا فرمایا ہے وہ سبق سامنے آجابے کی سکھا کی سکھا تو فرما دے نے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جرہ اے حکم میں لے آئے حضور دی رائے تو وعد کے کسی دی بھی رائے نہیں اے ماز کرم آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ دے کرم نوازی فرمائی کہ انہوں آپ نے مشورے دے ویچ شامل کیتا کرو سمجھ آگئی کہاں دی قرآن پاک دے اندر موجود ہے اور یہ مضمون اچھا اگے جناب فرما دے نے کہ سونا تو لیا جاندہ ہے تے جاؤں سونے دے نال وہ رتیاں رکھیاں جاندیاں نے فرما دے نے کہ رتیاں جڑھیاں نے وہ سونا نہیں اندیاں لیکن اکھے نال تو لن وہ آسٹے گو بھی نال رال گئیاں اس سے پلڑے دے ویچتھے سونا پیا ہمدایاں جناب فرما دے نے کہ جسم میں نا تے جسم کی ساری قدر و قیمت نفخت و روح دے نال ہے تے کہ روح جڑا ہے جسم دا نظر جسم آدھا ہے ہے سارا روح دا کم فرما دے نے کہ گال جسم دیئے لیکن جسم دی کوئی شاہب نہیں ساری روح دی کارستانی ہے جو بھی نظر اور روح کیے کل روح میں نمر ربی روح اللہ دی ذات پاک دے امر دا نا ہے سمجھے پیسے واسطے اہل اللہ فرما دے نے کہ جسم دی حقیقت ماز جسم نہیں اس دی حقیقت روح ہے اس دی حقیقت کی یہ فنا جسم دے اٹھے و روح دے اٹھے روح ازلی نہیں عبدی ہے لیکن عبدی ہمیشہ رہنوالا ہے اس دے اٹھے فنا ہے ہی نہیں اہل دیکھو نا اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا عزباللہ غوردن علیہ فرمان سنے آجئے عزباللہ شیطوار رجی بسم اللہ فَبِمَا رَحْمَا تِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَا تِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَاوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْفَدُّ مِنْ حَوْلِكْ فَافُعَنْهُمْ وَاسْتَا قْفِرْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَقَّلَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَوَقِّلِينَ اللہ پاک نے فرمایا کہ ماذا اللہ دی ذات پاک نے صرف اپنی رحمت دے نال تو انہوں نرم کر دیتا ہے کہ تُسی اللہ پاک نے فرمایا میری خاص رحمت ہے کہ میری رحمت نے دھونوں کی کیتا اے ند واسطے تُسی نرم ہو گئے جی اگر تُسی سخت دے لو وہا تو اے لوگ تو اڑے ارد گرد نہ ہونا ہے منتشر ہو جانا لیکن بیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ اقدستی رحمت کرم نوازی حضوردہ اخلاق مبارک بے مثل اخلاق ہے کہ جیڑا آیا ہے پھر گیا نہیں ہوتا ویدہ مسئل فرما دے انہوں نے کیا ضرورت تیر و کمان کی نظر سے اڑایا ہے جو دل کا نشانہ جو آیا ہے وہ گریفتار ہی ہو گیا ہے پھر اس گلی جو نکلن دی نہیں جا سکیا فرمایا فافو عنہم انہ تو درگزر فرمایا کرو کہ تواڑی بارگاہ اقدس اچھ رہی دینے کسے قسم دی کوئی معمولی تو معمولی بھی ان جانے دے بیچ بھی کوئی چیز ہو جائے تو انہوں نے معاف فرما دیتا کرو وستغفر لہم اور انہ دے واسطے بخشش طلب کیتا کرو کی کیتا کرو انہ دے واسطے بخشش طلب کیتا کرو میری بارگاہ دے ہوئے جیسے لے تسی انہ دی پاروں میرے کوئی چیز منگو گے بخشش طلب کرو گے میں عطا فرمایا جو گیا کہ بخشش طلب کرو بخشش طلب کرو معاف فرما دیو اور انہ دے واسطے بخشش طلب کرو اچھا بخشش طلب کرن دا تو حکم ہے تو بخشش کرنے والا بخشش نہ کرے تو پھر مجرم بلائے آتے ہیں جاؤ کا ہے گوا مجرم بلائے آتے ہیں جاؤ کا ہے گوا پھر رد ہو یہ شان کب کریموں کے در کی ہے کہ اللہ پاک فرمایا ہے کہ حضور اے ظلم کر کے توہر دے کور آ جانتا جاؤ کا جو فرمایا تو پھر اے نا واسطے تُس ہی میرے کلو بخشش طلب کرو اے بخشش طلب کرن تو میں انہوں معاف کرنے کا اللہ حضرت فرما دے نے کہ جاؤ مجرم بلائے آتے ہیں کہ انہوں صدہ دیتا گیا ہے کہ تُس ہی جسے لئے گناہ کرو نا تو حضور دی بارگاہ جا جایا کرو اور پھر اگر جسے لئے وہ آ کے تے منگتے سوال کرن کے ساندھے واسطے بخشش طلب کرو سا انہوں معاف فرما دے ہو تیونہ انہوں جواب دیتا جاوے پھر اے شان کریمہ دے دروازے دیتے نہیں کریم تا صدقے تو انہوں آپ خیر پاندھا بھی آ کے آجا لے جائے تھو اللہ پاک نے فرمایا فافوانہم انہ تو درگزر فرمایا کرو اور انہ دے واسطے بخشش طلب کرو وشاور ہم فی العمر اور انہ دنال کام دے ویچ مشورے طلب کیتا کرو انہ کلو سلا مشورہ لے آ کرو اور پھر فرمایا فائضہ عظمتہ اور جس وقت تُسی کسے کامدہ ارادہ کر لو فتوکر اللہ ہے اللہ دی ذات پاک دے اتے بھروسہ کرو انہ اللہ یحیب المتوکلین بے شک اللہ تعالی محبت کرنا ہے اللہ دے اتے بھروسہ کرنا والے ہیں انتوکل کرنا والے ہیں تو خدا پاک فرمایا مینو معبوب نے جڑے سارے اسباب تو حاتھ دھو کہ صرف میرے ہو کے رہ جاندے ہیں میرے ہو کے توکل اسباب دے چھڑن دا نا نہیں ایک دل دی حالت ہے رہبانیت نہیں سارے کام کرن دے نال دل دا خیار ہما وقت اللہ دی ذات پاک دیکھتے روے حضور غوث پاک فرما دے کہ اگر تو کمزور ہے نا تو خدا دے اتے توکل کیتا کر طاقتوار ہو جاوے نا کی ہو جاوے گا خدا دے ذات دے اتے دل دا جدا تیرا یقین اور ایمان اور بھروسہ ہے نا تیریاں ساریاں کمزوریاں نا دور کر کے تیریاں طاقتوار بڑا دے گا کی بنا دے گا طاقتوار بنا دے گا تو عرف روح فرما دے نے یہ مثالہ دے کہ بھی شیر نے انہا نال کیوں لیا انہ دے اتے گفتگو ہو گئی جیسے پہاڑ تے شکار کرنا گئے نا تو انہا شکار جیسے وقت کیتا تو شیر نال سی شکار کا بچار ہے کہ انہا پانی پانی ہو جاندے ایک انہا نیل گائے پھڑی ایک سید پھڑیا ایک بکرا پھڑیا اچھا وہ لونبڑی دے دے لے چھوی تے بھگیار دے دے لے چھوی بھگیار نو تاپ دی طاقت دا مارنا تے لونبڑی دے ویچے مکر فریب بڑا اندہ وہ مکر فریب بڑا راڑا سمجھ دے پہا جے نا لونبڑی لونبڑی نو اسے فرانا لونبڑ دی ترہا ہے فرانا لونبڑی لونبڑ دا شکار کرنا آستے نا وہ دی انہا سات کھڑا ہون دی یا نے تھلیوں ایک کھوڑ دن دی دو جیانا سات کھڑا کو ایتھے کو اٹھے کو اٹھے جیڈا ہون دا شکار کھڑا ہون دا لونبڑ دا ہون جنہاں پتہ ہوندہ ہے بھی یہ ہندی کھوڈاں پہ لے ہوئے کھوکٹھے نے وہ ساریاں کھوڈاں لاب کہتے ہیں ہر کھوڈ دے ہوتے ایک بندہ تے کتہ کھڑا ہر دے ہوتے ہیں بھی انہیں پتہ ہی نکلنا کے پاسے ہوئے سمجھ دے پائے جنہاں وہ لومبڑی پانا فلانا تو لومبڑی طرح ہے تو بندے بڑے خوش ہوندے ہیں بھی لومبڑی تی طریف پہ ہوندی ہے لومبڑی پوڑا چھڑ دے اللہ دو تے یقین کی تا کارا لومبڑی آلے لومبڑی پیچی یہاں چھڑ دے جنہاں فرما دے کہ انہاں دو وہاں دے اندر شک پائے گیا کہ شکار تک کر لیا پتہ نہیں اور بادشاہ سانو کو شاید دے وے گا بھی کہ نہ دے وے گا شیر نو اے انہاں دے دل دے وے خیال پیدا ہو گیا اچھا رومی فرما دے نا کہ شیر رو بھی پتہ لگ گیا ابھی آباد گمانی میرنال کرن لگ پہنے کی کرن لگ پہنے اجھے میں قرآن پاک تھی میں آیت کریمہ ہے نا اے علومبڑ پیچی نا ساڑی اللہ پاک نے گن کے دس سے آچا کہ آہ میں توانو عطا کیتا آہ توڑا خیالے آہ توڑا بخڑے آہ توڑیا ناگواریاں نے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تا غنی آہ تے تسی منگ دے جے تے منگتا غنی دے نار شاک کرن لگ پہوے جی نے سارا کوچھ ہتا کیتا ہے تو پھر تسی کی ہوگے کوئی شاہ رہ جائے گی پیچھے نہیں نا رہ جائے خیال شیر نے جس وقت انہوں نے بیکیا نا تو اس نے سمجھ گیا بھی انہ دے اندر شاک پیدا ہو گیا ہے اس شاک دی بنا دے ہوتے ویسوی سے دی وجہ تونا ملنہ روم ہو ویسوی سے ذکر کرن لگ گئنے ان دے تے تسی تھوڑا جاگہ اور کرو گے ہی لمحہ بڑا مضمونے پہ میں عرض کارنا ہوں جی شیر بائیں فکر میزد خندہ باش بار تو سمائے کے میر بائیں فکر میزد خندہ بار تو سمائے بار تو سمائے ہائے شیر من مباب جناب فرما دے نے کہ شیر جمیں جمیں انہ دے خیال تے ویسوی سے جو تے انہوں پتہ لگ گئے تو شیر حصے شیر حصے ملنہ روم فرما دے نے کہ تم بھی کہ جس وقت کوئی چیز تبسم شیر دے تبسم تے مسکرات ہوتے مطمئنہ نہ ہویا کہا رکھے مطمئنہ نہ ہویا کہا رکھے بھی انہوں کے پتہ پہ لگ دے تا حصدہ پہ جیر ناز ہوویا میرے ناز تے پھر کوئی تا ناغواری ظاہر کرے ناغواری تہنے کوئی نہیں کیتی یہ تا میرے ناز حصدہ پہ مولنہ روم فرما دے نے اس کار خانہ ہے حیات دے ویچے کہ میں تے نداسنا ہوا بھی تبسم کیے تے ناغواری کیوں دے تے غور کر جی جی مالے دنیا تے ناغواری کیوں دے بھی انہوں جی آئے حق کرتے مارا مستو مغرور و خلق مال دنیا شت بس و مہائے حق فرما دینے کہ دنیا دی جڑی ڈولت ہے نا اللہ دی ذات پاک دی کرم نوازیاں تے نعمتان جڑی ہیں تیرے تے ہونیاں یہ ساریاں اللہ دی ذات پاک دی کرم نوازیاں مسکرہ ہٹانے کے کہ جیویں جیویں وہ نعمتان دی فراوانی ہندی جان دی تے تیرے وچے اے غرور تکبر پیدا ہویا جان دا ہے کہ میری میند دا نتیجہ ہے میری اکل دا نتیجہ ہے میری ٹکنیک دا نتیجہ ہے میرے علم دا نتیجہ ہے تو فرما دینے کہ اس اللہ دی ذات پاک دی رحمت اور کرم جیڑا تے نوازیاں جگہ جگہ تے ہر شاید کامیابی یہ نکی کی تے تے نوازیاں مست مغرور تے بوسیدہ بنا دیتا ہے بوسیدہ اندینے جی لابد گلیش ہے فرما دینے کہ ظاہر تو بڑا چوڑا ہویا ہے بوسیدہ بیچوں کیونکہ کون جو لگا کھاڑا ہے کہ سمجھ نہیں اسا کیا بھی گدرو پہ آدھا دے کی اندہ باندہ پہا تو جناب فرما دینے کہ دنیا دے مال دے اٹھے رحمت دے اٹھے اللہ دی کرم نوازیاں دے اٹھے کہ یہ اللہ دی مسکرہ تبسوم ہے فرما دینے کہ ان دیتنا نے تینوں مست کر دیتا ہے کہ اس مستینوں لا جی فکر و رنجوری تبسوم ہے اوری بہے تستیسند کہاں تبس میں دعاں میں خود دیرا برک نہ دے جناب فرما دے نے کہ ایک بیماری ہے فقر ہے تکلیف ہے بھر نہ رو فرما دے نے کہ بیماری تکلیف ایک کس واسطے ہوئے جناب فرما دے نے کہ تیری بیداری دے واسطے ہیں تینوں جگان دے واسطے ہیں تینوں جگان دے واسطے ہیں کہ توں مست ہو چکیا ہے تینوں دروازہ بھل چکیا ہے فرما دے نے اس نے تینوں کی کیتا چاہا دنیا نے مست کیتا چاہا آزمائش کیے فرما دے نے ایک بیدار کرنے واسطے ہوئے جن نے بیماری دے دن نے وہ بیداری دے دن نے کہ تیرا مو اپنے والے کرنے واسطے ہیں تینوں مبترہ کی تاثبے میرے علیہ ویخ رومی فرما دے نے فقر تیرے جوری بہیشتی کہاں تو بس سمدام خودرہ بان کرتا تاکہ تو اپنے آپ نوں اس مغروری دے ویچوں بار کٹ لائے مغروری دے ویچوں تو کھا نہ کھاویں تو کھا نہ کھاویں بھئی انشاءاللہ رزیز اللہ پاک نوں منظور ہے تو ایک حصہ ایسا ہے اگلے جو میں یہ خدا پاک نے زندگی دیتی تھی پھر ان پڑا